یہ ہے میری بالکنی گارڈن کے چھوٹے چھوٹے ننے ننے کیوٹ سے روزز پونے میں ہو رہی ہے بہت زوروں کی بارش اتنی زوروں کی سارے سکولز کینسل ہو گئے چھٹی ہو گئی اور بچے بس میں بیٹھ کے واپس آ گئے ایشو بس میں بیٹھ گیا تھا جا کے دو سٹاپ کے بعد ایشو واپس آ گیا اتنی تیز بارش ہو رہی ہے پونے میں اور یہ بارش نہ تین دن سے کنٹینویس لے چل رہی ہے ہیلو ہیلو جی تو پونے کا ویدر اور آج کی ریسپی دونوں ایک دوسرے کو پوفیٹلی کمپلیمنٹ کرتے ہیں تو چلیے دیکھیں میرے ساتھ ہیلو ایبریون ویلکم بیک ٹو نیو ڈے نیو ولوگ کیسے آپ سب لوگ آئی ہوپک اچھے ہوں گے میں بھی اچھی ہوں تو آج کے ولوگ پہ جو بے ریسپی لے کے آئی ہوں اس کے لیے مجھے بہت لوگوں نے پوچھا میں نے جو بوہ جی کی کی پٹی پاٹی پہ جو ولوگ دالا تھا اس میں سب نے میرے مییتھے چاوال کی ریسپی دیکھی گوڑ والے پریشر ککر میں تو زبنا مجھے بہت زیادہ پوچھ رہے تھے سب لوگ نے مجھے الگ الگ سے پوچھا سب نے کی کتنی سیٹی لگائی تھی کتنے رائس ڈالے تھے کتنے پانی ڈالا تھا کتنے گوڑ ڈالا تھا کتنے دیر فرائے کیا تھا اور یہ سب کو میں نے الگ الگ بتایا پر میری فرینڈ بولی گیا تُو نے ایک ریسپی ویڈیو ہی ڈال دے نا تو سب کو پتہ چل جائے گا سب کو ایزی بھی ہو جائے گا اور تیرا ایک ویڈیو بھی ہو جائے گا تو میں نے سوچے چلو ٹھیک ہے آج میں بناتی ہوں نہیں ممی کی ریسپی پریشر ککر میں گوڑ ڈالے میٹھے چاول کی اور نہ پونے میں ہو رہی ہے بہت زیادہ بارش تین دن سے اتنی بارش ہو رہی ہے کہ آج تو صبح بچوں کی چھٹی ہو گئی بچے گئے بس میں بیٹھ کے دو سٹاپ کے بعد واپس آگئے کیونکہ نوٹیس آگیا تھا کہ آج بہت ہیوی رین ہے پورا دن اس لئے بچوں کی چھٹی کر دی تو اتنی دیج بارش میں تو گڑ ڈالے میٹھے چاول کا بنانا بنتا ہے تو میں نے سو سے جب بنائی رہی ہوں تو میں اس کا ریسپی بھی شوٹ کر لیتی ہوں اور بلوگ اپلوڈ کرتی ہوں تو بناتے ہیں میرے ساتھ گڑ ڈالے میٹھے چاول پریشر ککر میں اچھا اب بولو یہاں پہ بولو اور میں نے سبسکرائب کر لینا اور ڈسلائک مات کرنا اور ڈسلائک مات کرنا ٹھیک ہے تو جیسے کی ابھی نے پہلے ہی بول دیا لائک اور سبسکرائب کر لینا اور ڈسلائک مات کرنا تو چلیے بناتے ہیں پریشر ککر میں گڑ ڈالے میٹھے چاول تو یہاں میں آپ کو دکھا رہی ہوں اپنی آج کی ریسپی کے انگریڈنٹ جس میں میں نے لیے ایک بڑا کپ چاول میں نے پلاو والے رائس لیے آپ اپنے اس آپ سے جو بھی رائسے وہ لے سکتے ہیں سیم کونٹیٹی میں نے لیے گڑ کی جس کو آپ اپنے ٹیسٹ کے ساتھ سے تھوڑا کم زیادہ بھی کر سکتے ہیں ڈرائی فروٹ جتنے آپ کو لینے آپ لے سکتے ہیں میں ڈرائی فروٹ بہت زیادہ نہیں رکھنے والی کیونکہ بہت زیادہ ڈرائی فروٹ ہو جائے تو اس کے ساتھ میں پھر رائس اور گڑ کا ٹیسٹ جو ہے وہ دب جاتا ہے تو میں تھوڑے سے ہی ڈرائی فروٹ لے رہی ہوں اور چھوٹی الائچی اور اس میں جتنا ہمارا رائس ہے پانی لینے والی ہوں پانی بھی آپ اپنے رائس کی قوالیٹی کے حساب سے کیونکہ ہمارے گھر میں جو رائس ہم ریگولر بناتے ہیں ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ کونسے رائس کتنا پانی ایبزورب کرتے ہیں پکنے کے لیے تو اس کے حساب سے آپ پانی بھی تھوڑا کم زیادہ کر سکتے ہیں میرے والے رائس کو میں دو کپ ڈرائی پانی ڈالنے والی ہوں اور اس کو بنانے کے لیے یہ رائس کو بنانے کے لیے ہمیں چاہیے ہوگا گھی جو کی آپ اپنے حساب سے جتنا بھی آپ کو ٹھیک لگے فرائے کرنے کے لیے آپ اپنے حساب سے ڈال سکتے ہیں چلی شروع کرتے ہیں میرے ساتھ بنانا گڑھ والے میٹھے چاول وہ بھی پریشر ککر میں الائچی کے دانے نکال کر اس کو ہلکا سا کرش کر لیتے ہیں ککر گرم کرنے چڑھا دیا ہے اور اس میں ڈالتے ہیں ہم گھی تھوڑا سا میں ڈال رہی ہوں دو چمچ گھی اور یہ گھی میرا وہی ہے جو میں نے بنایا تھا بلونہ گھی گھی گرم ہو جائے تو اس میں سونف سے تڑکا لگا لیں گے آج میرے پاس سونف ختم ہے اس لئے میں نہیں ڈال رہی ہوں میں ڈال رہی ہوں سیدھے ڈرائی فروٹس ان کو کی میں نے چاپ کر لیا تھا میڈیم سائز میں کچھ لوگ ڈرائی فروٹس کو فرائے کر کے نکال لیتے ہیں اور لاسٹ میں گارنشنگ میں ڈالتے ہیں لیکن ہم ان کو ساتھ میں ہی پکاتے ہیں کیونکہ اس سے سوفٹ ہو جاتے ہیں اور بچے اور بڑے سب ہی کو اچھے لگتے ہیں کھانے میں ڈرائی فروٹس کو میڈیم سا فرائے کر کے آپ موس میں ڈالتے تھے چاول جو کہ میں نے دھو کے پانی نکال لیے تھے چھان کے چاول ڈال لیے ہم نے فرائے کرنے کے لیے اور اب ان کو چلاتے ہوئے میڈیم فلیم پر فرائے کریں گے ڈرائی فروٹس کو ساتھ میں پکانے کا ایک اور فائدہ ہوتا ہے کیونکہ اندرلہ گوڑ وغیرہ سارے فلیور سے لے جاتے ہیں تو اور ٹیسٹی ہو جاتے ہیں کھانے میں اور چاول فرائے کرتے کرتے دوسری سائیڈ میں میں نے رکھ دیا اڑکا پانی گرم کرنے کے لیے جس میں ہم نے ایک کپ گوڑ اور دو کپ پانی لیا ہے اپنے چاول کے میجرمنٹ کے حساب سے اب اس میں میں اینڈ میں ڈال رہی ہوں کشمش اور الائچی جو ہم نے کرش کی تھی کیونکہ کشمش اور الائچی دونوں کو اگر ہم پہلے ڈال دیں تو وہ زیادہ روست ہو جاتے تو ان کا فلیور چلا جاتا ہے کشمش تو ارموست جل ہی جاتی ہے اس لئے میں اس کو لاسٹ میں ڈالتی ہوں کہ وہ پروپرلی ہی روست ہو اوور نہ ہو جائے رائز ڈرائی فروٹ سب اچھے سے روست ہو چکے ہیں جتنا ہمیں چاہیے اور پانی بھی بس بوائل آ گیا ہے بس اس میں ایک ہی بوائل آئے گا اور ہم اس کو چاول میں مکس کر دیں گے گڑ کے پانی میں پروپر بوائل آتے ہی ہم نے اس کو ڈال دیا ہے چاول میں اور کیونکہ ہم نے پانی وغیرہ سب میجرمنٹ کر کے رکھا تھا تو ہم پورا ہی ڈال دے رہے ہیں اچھے سے مکس کر کے لگا دیں گے کوکر کا ڈھکن اور پریشر بننے دیں گے اور اس کو میں لگانے والی ہوں چار سیٹی میرے چاول اور کوکر کے کامبینیشن کے حساب سے تو ہم ریگولرلی رائز بناتے ہیں تو جتنی سیٹی ہم ان والے رائز میں کوکر میں لگاتے ہیں اس سے ایک سیٹی ایکسٹرہ ہمیں میٹھے چاول کے لئے لگانے تاکہ وہ پروپرلی کوکو جائیں کیونکہ گڑ کے ساتھ رائز کو پکنے کے لئے تھوڑا سا کمپیرٹیو زیادہ لگتا ہے وزلز کمپلیٹ ہو گئی ہیں گیس آف کر دیتے ہیں اور کوکر کو ٹھنڈا ہونے دیتے ہیں پریشر ریلیز ہونے کے بعد میں کھول رہی ہوں کوکر اور چاول ہر بار کی طرح بہت ہی کھلے کھلے فورفیکٹ بنے ہیں اور یہ تھوڑا سا ڈاک براؤن سا دکھ رہا ہے یہ جب نیچے لگ جاتے ہیں ہلکے ہلکے بچپون میں اس کے لئے بہت لڑائی ہوتی تھی کیونکہ یہ پورشن ہوتا ہے یہ تھوڑا زیادہ میٹھا اور ایک دم کیرملائز سا ہوتا ہے اب میں سرف کرتی ہوں میٹھے چاول اور آپ بھی ضرور بنا کر دیکھئے اور مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو میری ریسیپی کیسی لگی اور آپ کے میٹھے چاول کیسے بنے ہے ملتے ہیں بریک کے بعد تو ریڈی ہے کھلے کھلے گھڑ والے میٹھے چاول اگر ویڈیو اور ریسیپی اچھی لگی ہو تو ہمیں سپورٹ کرنے لائک سبسکرائب اور شیئر ضرور کریں